اسلام علیکم ناظرین اگرامی ٹاپ لیڈنگ اردو مری سے میں ہوں آپ کا جواد زہیر عباسی اور آج میں آپ کو مری کی تازہ صورتحال بتانے جا رہا ہوں مری میں بروباری اور ٹھنڈ کی شدہ ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے انیس افراد گاڑیوں میں جان باگ لوگ گھومنے گئے تھے سبزہ دیکھنے گئے تھے کہ وہاں کے جانور دیکھیں گے اپنے بچوں کو گھومائیں گے پیرائیں گے مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ بروباری شدت اختیار کر گئی ٹھنڈ نہیں نکلے کیونکہ قیمتی قیمتی گاڑیاں تھی ان کے پاس تو گاڑیوں کے اندر ہی ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے اور سیکنڈ یہ کہ بروباری تو کنٹینوئی تھی اور لوگوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑی نہیں تو آج کی ویڈیو میں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچھ نیمز ہیں گاڑیوں کے نمبرز ہیں اور جو لوگ انتقال کر گئے یہ بلکل کنفرم لیسٹ ہے جو آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں سکرین کے اوپر یہ ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے مجھے ویڈس اپ کی اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ مجھے میرے نمبر کے اوپر ویڈس اپ کیجئے میں آپ کو ویڈس اپ بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ کہیں ان میں کوئی آپ کا پیارا تو نہیں ہے کہ جو مری گیا تو گھومنے پھرنے کی غرض سے تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا اچھا دوسری بات یہ کہ شیخ رشید جو کہ وزارت داخلہ کا کلمدان ہے ان کے پاس انہوں نے بھی مری کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو مکمل طور کے اوپر بند کر دیا ہے مری کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو مری کے طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانا سکیں وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو نکل نے دیا جا رہا ہے اور جو گورنمنٹ آپ پنجاب ہے عثمان بزدار بزدار چکے وزاری اللہ پنجاب ہیں تو انہوں نے مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے لوگ اور عام نارمل جو لوگ ہیں وہاں کی جو عوام ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اگر آپ مری جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیے بگر اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آپ اکیلے جائیں ان لوگوں کی مدد کریں یہ دیکھیں پاکستان آرمی شانہ بشانہ کھڑی ہے بلکہ مری کو تو پاکستان آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور تمام انتظامات جو ہیں پاکستان آرمی نے سنبھال لیے ہوئے اور اسے آٹھ کے ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں جیسا کہ آپ کوئی اس فوٹو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ دور دور تک ٹریفک کے کھلنے کے کوئی چانسز تو نہیں تھے لیکن ابھی حالت کافی بہتر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جوان بلکل ٹائر کے نیچے سے برف نکال رہا ہے یہ لوگ چونکہ بارڈروں کے اوپر ڈیوٹیاں کرتے ہیں پاڑی علاقوں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں سو انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیسے نپٹا جا سکتا ہے سو خدارہ آپ گھومنے پرنیں ضرور جائیے مگر اتنی جب شدت اختیار کر جائے برف یا پھر بہت زیادہ طوفانی بارشیں ہوں تو آپ مت جایا کریں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نارمل جو روٹ کی ایک بس کوچ ہے اس کوچ کے اندر سے بھی عورت کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں سو ناظرین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اجازت دیجئے